اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی جلدی بن جانے والے ٹونٹ بند اس کو ہی میں چکنگ میں فلنگ کر کے بنا رہی ہوں آپ چاہے تو ویجیٹیبلز میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور ان کو بنانا بہت ہی آزان ہے اور اس کو بنانے کے لیے آپ کو کسی آون کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو بیک بھی نہیں کرنا پڑے گا اور یہ بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں تو چلیے آئیے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو بنائیں گے تو وہ ملک میں بنا رہی ہوں میں نے ون کپ ملک لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون شوگر ایڈ کی ہے ٹو ٹیبل سپون ایسٹ ایڈ کیا ہے اور ہم اب جو ہے ہم اس کو مکس کر کے تو اس کو رنز کرنے کے لیے دس پندہ منٹ کے لیے رکھتیں گے اور اب یہ تھوڑی بھول گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے اندر ایک انڈا ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور فلور بنے لیا تھا اس کے لیے میں نے میدہ لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون سکھا دودھ ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے ون ٹی سپون سوری سالٹ ایڈ کر کے اب ہم اس کی ڈو بنائیں گے ہم ٹیبل سپون اس کے اندر آئل بھی آئٹ کر دیں گے اور ہم جو ہے اس کے بعد اس کو کسی بول میں ڈال کر اس کو پر سے کور کر کے نیچے سے تھوڑا سو گیس کر لیں گے اور ہم اسے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو دیکھیں اب ہماری ڈو جو ہے وہ پھول گئی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو ایک دفعہ سے سیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے ایک دفعہ ہم اسے پریس کریں گے تاکہ اس کے اندر جو ہوا ہے ببلز ہیں وہ نکل جائیں اور تب تک ہم فیلنگ بنا لیں گے تو اس کے لیے میں نے پین کے اندر ٹی ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اس میں ٹیبل سپون چاپڈ گارلک ایڈ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور ٹو جو ہے گرین چلیز کٹ کر کے ڈالیں گے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے چکن کیوبز تو بہت ہی مزیدار سناک جو ہیں یہ آپ کے بن کے تیار ہو جائیں گے اور ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے اپنوں کو بہت ہی زیادہ یہ پساند آئیں گے تو اس کے لیے پھر میں نے جو ہے چکن کے اندر سپائسز اٹ کیے ہیں ریڈ چیبلی پاوڈر اٹ کیا ہے بلیک پیپر کورینڈر پاوڈر اور اب ہم ان کو مکس کریں گے میں نے اس کے اندر ایک چاپڈ آنین اور اس کو ڈال کر اس کو سوتے کیا ہے پھر اس کے اندر ٹومیٹوز جو ہیں چاپڈ وہ ڈال کے تھوڑے سے فرائی کر لیا ہے ہیٹ جو ہے ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پر کیچپ ایڈ کر کے تو تھوڑا سا دنیا ایڈ کر کے ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے تو ہماری یہ جو فیلنگ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزددار سی اور اب جو ہے ہم سرفرس پہ تھوڑا سا خوشک میدہ ڈال کر تو جو ہم نے ڈو بنائی تھی اس کو ہم لوگ ایک دفعہ سے پریس کر لیں گے اور پھر اس کے ہم پیسز کارڈ کے تو جو ہے ایکوال ہم اس کے بالز بنا لیں گے پیڑے بنا کے ہم اس کے اندر فیلنگ کریں گے آپ کو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئی گے اور اس کو بنانا بہت ہیزی ہے یہ بہت جلدی بن جاتی ہے تو اس کے بعد جو میں نے اس کے اندر اس کی چھوٹی سی روٹی بھیل کے اس کے اندر چیز اور یہ فیلنگ ایڈ کر کے اب ہم اس طریقے سے ان کو بند کر دیں گے اور یہ ہمارے بند جو ہے وہ بند کر ریڈی ہو جائیں گے تو اس طریقے سے ہم سارے بنا لیں گے تو اچھے طریقے سے ساری طرف سے ہم اس کو ایک دفعہ کور کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے ایک اور میں بنا رہی ہوں تو اسی طریقے سے دوبارہ سے پہلے چیز کی فیلنگ کریں گے اس کے بعد چکن جو ہم نے بنا کے رکھا تھا پریپیر کیا تھا اس کو ہم اس کے اندر فیل کر دیں گے تو یہ بہت بیسک سی آسان سی ریسپی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہلا جواب ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم آئل گرم کریں گے کڑائی میں اور اب جو ہم نے یہ بند بنایا تھے اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے پہلے ہم تھوڑا سا ہائی ہیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو میڈیم سلو پہ کر دیں گے اور ان کا گولڈن کلر آ جانے تک ان کو ہم دونوں طرف سے فرائے کر لیں گے تو لیجئے بس کچھ ہی منٹوں میں ہمارے ڈونٹ بنز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو آئل میں سے نکال لیں گے اور اس طرح سے ہم نے سارے بنانے ہیں تو یہ بہت ہی فلفی سوفٹ اور مزدار بنز جو ہیں بنتے ہیں اندر سے بلکل سوفٹ ہے اور باہر سے یہ بہت مزدار سے کرنچی سے اور یہ مزدار سے بن کر ریڈی ہو گئے تو اب ہم ان کو سرپ کر لیتے ہیں تو جتنی چاہے آپ اس کے اندر چیز کی فیلنگ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے سیٹ کر دیا ہے میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کیجئے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا نیچے کومنٹس کیجئے پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ